غزہ میں جنگ کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود امید کی ایک کرن ضرور ہو بھی ہے تقریباً دو مہینے سے جاری لڑائی میں ایک وقفہ آیا ہے اور بموں کی گھنگرج تھمی ہے اس کے پیچھے بہت سے دوسرے عوامل کے علاوہ قطر کا اہم کردار بھی ہے وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کروانے میں کیسے کامیاب ہوا قطر وہ واحد ملک ہے جو سنیوں سے بھی بات کر سکتا ہے جو آیت اللہ سے بھی بات کر سکتا ہے جو سعودی سے بھی بات کر سکتا ہے جو ٹرک سے بھی بات کر سکتا ہے جو اسرائیل اور یونائٹڈ سٹیٹ سے بھی بات کر سکتا ہے قطر نے بمباری رکوانے میں انیشٹیف تو لیا لیکن کیا غزہ کے معاملے میں یہ کافی ہے اور آگے کیا ہوگا یہ حقیقت ہے کہ اس ڈیل نے آخر کار ہفتوں سے جاری بمباری کو روکا یہ ناممکن لگتا تھا مگر قطر نے آرزی طور پر جنگ رکھوائی کیا انہوں نے یہ سب اپنے بلبوتے پر کیا میں ہوں خالد کرامت اور آج پی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں دیکھیں گے کہ اس ڈیل کے پیچھے اور کون کون ہے اور یہ سب ممکن کیسے ہوا لیکن سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے کیا یہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ صرف چند دن کی محلت ہے معاہدے کی خلاف ورزی پر جنگ واپس شروع ہو جائے گی اس معاہدے کی شرائط کیا ہے معاہدے کے مطابق حماس نے سات اکتوبر کو جن دو سو سنتیس اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا تھا ان میں سے وہ پچاس کو رہا کرے گا اور اسرائیل اپنی جیلوں میں قید ڈیڑھ سو فلسطینیوں کو رہا کرے گا اس طوران اسرائیل کسی بھی طرح کی بمباری نہیں کرے گا اسرائیل غزہ میں مزید امداد آنے دے گا جس میں فیول اہم ہے اس طوران اسرائیل زمینی سطح پر فوجی نقل و حرکت نہیں کرے گا تاکہ غزہ میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جنگ کا خاتمہ نہ سمجھیں مصر امریکہ اور خطے کے دیگر عرب ممالک کی حمایت کے ساتھ قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ کروایا لیکن قطر کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ قطر امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور خلیج میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا قطر میں ہے سعودی قیادت میں گلف کوپریٹیف کانسل کے رکن ہوتے ہوئے قطر کے ایران کے ساتھ تعلقات کبھی متاثر نہیں ہوئے قطر نظریاتی طور پر حماس کو ایک اہم وریک سمجھتا ہے جسے امریکہ اور اسرائیل دشتگر تنظیم کہتے ہیں قطر غزہ کو مالی امداد کے علاوہ حماس کے سیاسی رہنماؤں کی دوہا میں مذبانی بھی کرتا ہے ویسے قطر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں لیکن بازابتہ تجارتی اور ثقافتی رابطے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو قطر کی ڈپلومیسی پر اعتماد تو ہے لیکن انہیں قطر کے حماس کے ساتھ تعلقات پسند نہیں ہیں قطر کا اصل امتحان اپنے مفادات اور دیگر ممالک سے تعلقات میں احتیاط سے توازم قائم رکھنا ہے کیونکہ یہ خطہ غیر مستحق اور پی جیتا ہے طالبان کے ساتھ اہم مذاکرات کے بعد حماس اسرائیل ڈیل خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان قطر جیسا ہے چھوٹا سا ملک میڈیئیٹر کیسے بنا اور اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ قطر کے تعلقات ہیں تمام نون سٹیٹ ایکٹرز تو وہ پھر قطر کو ایز اپیویڈ سٹیٹ بنا دیتا ہے بالخصوص میڈلیسٹرن پولیٹکس میں کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کا ایک کردار ہے اور قطر پہلے بھی کانفلکس میں میڈیئیٹر بنا ہے قطر نے دوہزار آٹھ میں یمنی حکومت اور حوسی باغیوں کے درمیان سالسی کا کردار ادا کیا دوہزار آٹھ ہی میں لبنان کے متحرب گروہوں کے درمیان مذاکرات میں سالسی کی جس کے نتیجے میں وہاں یونٹی گورنمنٹ قائم ہوئی سن دوہزار نو میں سودان اور چارٹ کے درمیان باغیوں کے مسئلے پر مذاکرات میں حصہ لیا دوہزار گیارہ میں سودانی حکومت اور باغی گروہ لیبریشن اینڈ جسٹس موومنٹ کے درمیان دارفور مہادہ کر آیا قطر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان سے انخلاق کا مہادہ کروایا جس سے افغانستان میں بیس برسوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا اور انٹرنیشنل سٹیج پر تو بڑی طاقتوں کی مرضی سے ہی پالسیز چلتی ہیں اس سب میں قطر کی فورن پالسی کیسے فٹ ہوتی ہے جو کرنٹ رولر ہے شیخ تمیم بن حماد التانی ان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہ ایز ای میڈیٹر نہ صرف ریجن میں بلکہ عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کر لیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی آشیرباد بھی ان کو حاصل ہے کہ ان کی آشیرباد کے بغیر بھی وہ ایز ای میڈیٹر یا پھر پرٹیکلرلی جو شدت پسند گروپوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو جب ہوسٹ کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کی آشیرباد حاصل ہے فیلحال قطر کا رول ان نوٹس نہیں گیا ایک انڈین کومنٹیٹر نے لکھا کہ اسرائیل کی جنگ نے قطر کے عالمی رول کو بڑھایا ہے پہلے اس نے امریکہ اور طالبان کی ڈیل کروائی اور اب اسرائیل اور حماس کی ڈیل کروارہا ہے اسی طرح لائف ان اسرائیل ہینڈل سے ایک انٹرسٹنگ بات لکھی گئی یہ غمالیوں کا تبادلہ جنگ بندی میں قطر کی کامیابی ہے جس نے خود کو ایک سالس اور بینل اقوامی میدان میں ایک باعثر ریاست کے طور پر پیش کیا ہے سوال یہ ہے کیا اب غزہ کے مستقبل میں بھی قطر کا کوئی کردار ہوگا؟ قطر ان سم ویز ایسے ملک کے طور پر اُبرا ہے جو پوست کانفرنٹیشن غزہ کے گوورننس میکنیزمز میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے بہت لوگ ایک اس وقت ایک میڈلیسٹن کوارڈ کی بات کریں جس میں قطر ہو سعودی عربیہ ہو ایجپٹ ہو اور امراتیز ہو تو ایک کولابریٹیو موڈل ہو جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واتس ایپ فیس بک ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں